بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے وولاڈل آئل یعنی تیارہ تیل تیارہ تیل یعنی اڑنے والے تیل سے کیا مراد ہے ان کی طبعی اور عدویاتی خصوصیات بیان کریں ان کو حاصل کرنے کے طریقے اور درجہ بندی بیان کریں یہ ایسی عدویات ہیں جن میں تیل ہوتا ہے اور تیل بھی ایسا جو کھلا رکھنے سے تبخیر ہو جائے اڑ جائے یعنی خود و خود ہوا میں تبخیر ہو جائے اڑ جائے اسی وجہ سے اڑنے کی وجہ سے اس کو تیارہ تیل کہا جاتا ہے تو عام دیکھنے میں وہ سمجھاتی ہے کہ تیارہ تیل یعنی وہ جہازوں والا تیل ہوگا شاید یہ یہ وہ تیارہ تیل نہیں ہے تیارہ تیل کا مطلب ہے کہ یہ ہوا میں کھلا رکھنے سے تبخیر ہو جائے تو اسی وجہ سے تیارہ تیل کہتے ہیں یہ اس کی خصوصیت دو طرح کی ہوتی ہے طبعی اور طبعی عام طور پر طبعی خصوصیات کی وجہ سے اس کو عدویات میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ خشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن کچھ عدویات کچھ تیارہ تیل جو ہیں وہ طبعی خصوصیت بھی رکھتے ہیں مثلاً لونگ کا تیل دانت کے درد کے لیے اور مقامی مسکن کے طور پر انٹی سپٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ تیارہ تیل پانی میں ناحل پذیر اور الکوہل میں حل پذیر ہیں تیارہ تیل کو اگر الکوہل میں کشید کیا جائے تو یہ سپٹ کہلاتا ہے ان کا ایک مقصوص معتفی عدد نمہ ہے یعنی اس کی ایک مقصوص کسافت ہے جو لیبارٹری میں ان کی شناخت کی وجہ بنتی ہے ان کا نکتہ عبال جو ہے وہ مختلف ہے ہر تیل کا نکتہ عبال ریدہ ریدہ ہے کسی کا کام ہے کسی کا زیادہ ہے تو اس کو اگر کھلا رکھا جائے تو ہوا میں آکسیجن کی وجہ سے تقسیدی عمل کے ذریعے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ان کو خاکی یا امبر کی شیخیوں میں بند کیا جاتا ہے تاکہ اس کی یہ تقسیدی عمل نہ ہو سکے ان کو مختلف طریقوں سے تیار کی جاتا ہے محلل سے نچوڑنا باپ سے کشید کرنا خلائی کشید کرنا تخریبی کشید سے تو اس کی درجہ بندی مختلف ہے تھوڑی سی وہ دیکھ لیں نمبر ایک ہائیڈرو کاربن تیارہ تیل نمبر دو الکوہل تیارہ تیل الڈی ہائیڈ تیارہ تیل کٹون تیارہ تیل فینولک تیارہ تیل فینول تیارہ تیل متفرق تیارہ تیل یہ آٹھ قسم کی درجہ بندی یہاں پر کتاب میں ذکر کی گئی ہے تو تیارہ تیل کی حامل اہم ادویات کچھ یوں ہیں جن میں دارچینی ہے الائچی ہے لانگ ہے یعنی اس طرح کی ادویات ہیں یہ تو ان کو سب کو بعد میں پڑھیں گے پہلے ہم صرف دارچینی کا آج پڑھتے ہیں اس کا نبتاتی سرچشمہ ہے سنامن لوریری کار آمد اس کا درخت کی چھال ہے یہ خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ اس کی کاش سیلون سری لنکا ویتنام چین اور انڈونیشیا میں کی جاتی ہے سری لنکا کی چھال چھوٹے درختوں سے حاصل کی جاتی ہے چھال چڑائی کی مد میں کاٹ کر چھیلی جاتی ہے دن دوپ اور تین دن چھاؤں میں رکھنے سے یہ تیار ہو جاتی ہے یہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن جب خوشک کرتے ہیں تو تخصیدی عمل کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے استعمال اس کا یہ ہے کہ بطور خوشبو حازمہ کی دوائی میں بطور کابس سرکاری مقبات میں سین آمن ٹینکچر مرکب ٹینشن جنشن ٹینکچر خوشبودار صفوف کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ انٹی سیپٹک ہے اس کا ذائقہ تیز ہوتا ہے آج تک ہم اتنا ہی پڑھیں گے آئندہ ہم اگلی جو ہے پودینہ الیچی سانف اور لونگ کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے بسلام